ایر کمیڈور نظیر لطیف تئیس اکتوبر انیس سو ستائیس کو لاہور کے ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد آئی لطیف نفسیات کے پروفیسر تھے ایف سی کالی لاہور سے انٹر کرنے کے بعد انہوں نے انیس سو انانچاس میں رائل پاکستان ائر فورس جوائن کی کورس آٹھ جی ڈی پی تھا لیکن فلائنگ میں حیران کن مہارت کی بدولت انہیں اگلے بیچ میں ترقی دے دی گئی وہ یہ عزاز حاصل کرنے والے واحد ائر فورس کیڈٹ ہیں ائر کمانڈور بل لطیف نے دو سکوارڈنز تین ونگز اور دو ائر بیس پشاور اور کراچی کی کمان کی ایسی کمان جس کی مثال ملنا مشکل سینکڑوں پی ایف پائلٹس کو ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملا وہ ڈائریکٹر آف آپریشنز جیسے اہم عہدے پر تائنات رہے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں پاکستان کے واحد بمبار ونگ کی خیادت کی اپنے سے تین گناہ بڑے دشمن پر برطری حاصل کرنے میں پاکستانی ائر فورس کے اس بہادر اور جرت مند قائد نے قلیدی کردار ادا کیا خدمات کے اطراف میں انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا انیس سو اکھتر کی جنگ میں وہ پی اے ایف بیس ماری پور کراچی میں تائنات تھے اس جنگ میں انہوں نے انڈین آرمی کی حیدر آباد کی سمت پیش قدمی کو ناکام بنایا کھوکرہ پار چھوڑ سیکٹر پر دشمن کے کئی ٹینکوں ٹرکوں اور بارود لانے والی ٹرینوں کو نشانہ بنایا ائر کاماڈور سجاد حیدر کے بقول وہ انیس سو اکھتر کی جنگ میں ائر کاماڈور رینگ کے واحد افسر تھے جس نے عملی جنگ میں حصہ لیا اس عظیم فضائی جنگ جو کو اپنی بہادری کے لیے ستارے بسالت سے نوازا گیا ائر کاماڈور نظیر لطیف کو نشانہ حیدر راشد منحاس شہید کے بیس کمانڈر ہونے کا احزاز بھی حاصل ہے تیس جون دو ہزار گیارہ کو پاکستان کے اس عظیم سپوت کا انتقال ہوا وہ اسلام آباد کے مسیحی قبرستان میں دفن ہوئے آج ان کی پرسی ہے قوم اپنے اس عظیم ہیرو کو خراج اقیدت پیش کرتی ہے موسیقی